موسیقی بھکشو اور ان کا گروہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے میرے پاس آئے گروہ نے اپنی سوجی آنکھوں سے مجھے سر تاپا گھورا پھر بھاری بھر کم آواز میں بولا سیڑیوں پر چلو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں اپنی جگہ متحیر کھڑا رہا ایک چلا کرخت لہجے میں بولا سنتے نہ ہی گروہ جی کیا کہوت ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک طرف دھکیلا میں سمجھ گیا کہ مجھے اس خاصمت میں جانے کو کہا جا رہا ہے میں نے ان لوگوں کے تیور دیکھے اور چل پڑا پاؤں میں زنجیر بدستور موجود تھی مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی میں بمشکل ڈیڑھ دو فٹ کا قدم بھی اٹھا پا رہا تھا وہ سب میرے پیچھے پیچھے چلتے گئے جلدی ہی ہم پگوڑا کی صفیت سیڑیوں پر پہنچ گئے یہ قریباً چالیس سیڑیاں تھی جو پگوڑا کے سہن سے اترتی تھی ان سیڑیوں پر کئی بھکمنگیں موجود تھے اور آتے جاتے ظاہرین سے خیرات مصول کر رہے تھے مالائیں پھول اور تبرکات بیچنے والے دیگر افراد بھی یہاں موجود تھے مجھے دیکھ کر بہت سے لوگوں کے چہروں پر دلجسپی کے آثار نمدار ہوئے مجھے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی تماشا ہونے والا ہے ہر ایک دم مجھے چوہان کی کہی ہوئی بات یاد آئی اس نے بتایا تھا کہ مجھے اور چوری کے دیگر مجرموں کو سزا کے طور پر بلا ناغا پگوڑا کی سیڑیوں پر لٹایا جاتا ہے اور انہیں بید مارے جاتے ہیں یہ ایک طرح سے گناہوں کو دھونے کا عمل ہے بدہ کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ اس عمل سے چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو جو جسمانی تکلیف پہنچے گی وہ انہیں پویتر ہونے میں مدد دے گی مجھے پگوڑا کی سیڑیوں پر اوندھا لٹا دیا گیا میری پوچھ سے قمیس اٹھا دی گئی درجل و نگاہیں مجھے دیکھ رہی تھی بے عزتی کے احساس سے مجھے پسینہ آ گیا ایک شخص جو بھکشو نہیں تھا ایک لکڑی تھامے برامت ہوا یہ بیعت کی لکڑی نہیں تھی جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ برگت کی شاخ تھی جسے مقدس تیل میں بھگویا جاتا تھا اس لکڑی سے میری کمر پر یک سا وقفوں سے دس ضربے لگائی گئے یہ ہلکی ضربے تھی اور ناشدید تھی منی تکلیف سے زیادہ ذہنی عذیت دی مجھے اٹھا کر پھر سے خستہ حال کوٹلی میں پہنچا دیا گیا میری کمر پر جلن تھی اور زخمی پندلی اور پیروں سے پھر خون گسنے لگا تھا سر کے زخم سے بھی لہو کا تھوڑا تھوڑا رساؤ جاری تھا اپنی حالت پر مجھے خود ترس آنے لگا ایک بھکشو نے مجھے مرہم پٹی کا کچھ سامان دیا اور بے اتنائی سے مو موڑ کر واپس چلا گیا کچھ دیر بعد ہمیشہ آ گیا اس شخص کا روئیہ قدر دوستانہ تھا وہ میرے لیے بھی گروہ لباس لے کر آیا تھا یہ دو چادروں پر مشتمل تھا اس نے میرے زخموں کی مرہم پٹی کی اور لباس بدلنے بھی میری مدد کی اس نے بتایا کہ بھد کی دو پہر کو میرا سر بھی موند دیا جائے گا میرا حلیہ عجیب و غریب ہو گیا لیکن پتہ نہیں کہ وہ مجھے زیادہ عجیب نہیں لگ رہا تھا شاید میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھنڈ آہستہ آہستہ ساف ہو رہی تھی اور مجھے یہاں کے حالات اور واقعات دیرے دیرے یاد آنا شروع ہو گئے تھے بہرحال ابھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا دو پہر کو کھانا کھایا گیا پھر پگوڑا کے اسی سین میں مختلف عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا شام کو بڑے بڑے نقارے بجائے گئے اور سوتھر پڑے گئے وہ رات بھی جیسے تیسے گزر گئی رات کی تاریکی میں پگوڑا کا اندرونی منظر بڑا عجیب تھا مخروطی دروازوں میں شموں کی روشنی چھلک چھلک کر باہر آتی تھی اور بھکشو پرسرار سائیوں کی طرح حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے پگوڑا کے اندرونی دروازے کے سامنے میں نے ایک ننگ دھرنگ سادھو کو چلہ کشی کی حالت میں دیکھا وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ گاہے بگاہے اس میں کچھ پھینکتا تھا جس سے آگ سے بہت سی چنگاریاں نکلتی تھی گیر والی باس پہننے والی ایک لڑکی ہولے ہولے اس آگ کے گر چکر کاٹتی تھی شاید یہ کوئی سہرکاری تھی میرے ذہن میں ایک بار پھر پرسو رات کے تہل کا خیز مناظر تازہ ہو گئے نہایت گھنہ اور تاریخ جنگل نہایت تیز بارش اور پھر کچھ لوگوں کا اچانک میرے سامنے آ جانا مجھے ڈھونڈ لینا جیسے گھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کر لی جائے کیا واقعی وہ کوئی جادو تھا میرا ذہن یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا اگلی سود پھر سفورہ سے ملاقات ہو گئی اس دور دراز مقام پر ان اجنبی درو دیوار میں میڈم سفورہ کا مجھ سے ملنا جتنا حیرتناک تھا اتنا ہی ناقابل فہم بھی تھا وہ کیا تھی اور کیا بن کر یہاں پہنچ گئی تھی وہ کیا حالات تھے جینوں نے اس جیسی دبنگ عورت کو اٹھا کر یہاں پٹخا تھا عبرار صدیقی کو یہاں پٹخا تھا اور مجھے بھی میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور شاید اس کی کیفت بھی یہی تھی صبح کی اولین گھڑیوں میں جب بکشو اور ان کے گروہ صبح کی مناجات کے بعد پھر سے آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے تھے ہمیں وہ تنہائی میسر آ گئی جس کی ہمیں ضرورت تھی میں اور میڈم سفورہ کوٹلی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے میڈم سفورہ کی آنکھوں میں غموں اندوں کے گہرے نشان جیسے نقش ہو کر رہ گئے تھے لگتا تھا زندگی میں کبھی مسکرائی ہی نہیں ہے وہ ایک دم اپنی اصلی عمر سے دو تین سال بڑی لگنے لگی تھی جب میں نے اسے لاہور میں دیکھا تھا وہ قریباً پچیس کی لگتی تھی اگر یہ انہونی ہو چکی تھی کہ ہمیں یہاں آئے گئے ڈیڑھ دو سال ہو چکے تھے تو پھر سفورہ کی عمر چھتبیس ستائی لگنی چاہیے تھی مگر وہ ایک دم تیس کی لگ رہی تھی تاہم اس کے جسمانے دمخم اسی طرح تھا اور گہرے سرخ ہونٹوں کی شادابی بھی مکمل اوجل نہیں ہوئی تھی وہ گھمبیر آواز میں بولی تابش میں نے تم سے جو روئیہ رکھا ہے اس کی لئے میں ایک بار بھی تم سے معذرت چاہتی ہوں میرا صدمہ بہت گہرا ہے مجھے اپنے جذبات پر اختیار نہیں تھا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا میڈم اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ کے روئیہ کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہاں کل تم نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اس سے مجھے کافی باتوں کی سمجھ آئی ہے میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر تمہاری یاداشت واپس آئی ہے تو بہت جل مکمل طور پر واپس آ جائے گی تم اپنے اردگرد کی چیزوں اور چہروں پر غور کرو انہیں پہچاننے کی کوشش کرتے روحو بہت جل تمہیں باتیں یاد آنے لگیں گی میں نے اپنی پیشانی کو مسئلہ میں زون پر زور دیتا تھا تو کنپٹیوں میں ٹیسے سی اٹنے لگتی تھی میڈم سفورہ نے مجھ سے پوچھا تمہیں پتا ہے تم یہاں کیسے پہنچے تھے نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کچھ نہیں معلوم لیز میڈم مجھے شروع سے بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا میں لاہور سے یہاں انڈیا کے اس دور دراز علاقے میں کیسے پہنچا کن لوگوں نے پہنچایا اور اور آپ یہاں کیسے پہنچی اور ابرار صدی تھی کتنا بڑا واقعہ کیسے ہوا میڈم وہ ساکت بیٹھی رہی اس کی مخروطی انگلیاں بے خیالی میں اپنے گلے کے آنی کڑے کو سہلا رہی تھی اس کڑے پر سنسیکرت یا اس سے ملتی جتی زبان کے کچھ لفظ لکھے تھے وہ گہری دکبری سانس لے کر بولی نادی اپنے دوسرے آپریشن کے دوران میں ہی دم توڑ گئی تھی گولی نے اس کی ریڑ کی ہڈی کو بری طرح متاثر کیا تھا تم جانتے ہی وہ اس کا نجلہ دھر بلکل بہیس ہو گیا تھا تمہارے اس قاتل دوست نے میری زندگی کو جس طرح برباد کیا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی وہ خبیس بہت زیادہ سازشی دباگ کا مالک تھا اس نے گہری سازش کی سرکس کے سپیشل شو میں میری بہن کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ خود اپنی گولی کا شکار ہوئی ہے قدرت نے اس کا بھانڈا پھوڑا اور اس کے لیے تم ذریعہ بن گئے تم نے رشید اور تابندہ وغیرہ کے گھر میں بخار کی حالت میں جو کچھ کہا اس نے پول کھول دیا کاش میرے بس میں ہوتا کہ اس کی بھوکیاں کر کے چیل کوئوں کے آگے ڈال سکتی کاش میرے بس میں ہوتا میڈم سفورہ کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے لگا اس کی ماتھے کی رگیں اُبھر آئے یوں لگا کہ ان لمحوں میں وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی اس نے میری طرف سے بھی نگاہیں پھیر لی اور گہرے سانس لینے لگی چند سیکنڈ بعد وہ قدر نارمل ہوئی تو بات جاری رکھتے ہوئے بولی ہر برے سے برے کام میں کوئی پہلو اچھائی کا بھی ہوتا ہے میں کچھ لوگوں کے جبر کا شکار ہو کر لاہور سے یہاں پہنچ گئی یہ بہت دورا ہوا لیکن اس میں شاید ایک نکتہ اچھائی کا بھی ہے میں سچ کہتی ہوں اگر میں نادیا کی موت کے بعد وہاں لاہور میں رہتی تو پتہ نہیں کیا کچھ گزر کر گزر تھی این ممکن تھا کہ اس خونی عمران کے بعد اس کے گھر والے اس کے بہن بھائی بھی اس آگ کی رپیٹ میں آ جاتے میری ذہنی کیفیت ان دنوں کچھ ایسی ہی تھی میں ان کو بالکل نہیں چھوڑتی میڈم سفورہ کی سرخ آنکھوں میں عشقوں کی نمی چھلکنے لگی اس کا تیاش دیکھن وہ یہ اقین ہو گیا کہ اس عبادتگاہ میں میڈم سفورہ کا رویہ مجھ سے بہت تلخ رہا ہوگا اور این ممکن ہے کہ شروع شروع میں اس نے میری جان لینے کی بھی کوشش کی ہو وہ چادر کے پلوں میں چہرہ چھپا کر خاموش آنسو بہانے لگی میں چھپکا بیٹھا رہا سورج دیرے دیرے مٹ کی مخروطی چھت کے عقب سے نمودار ہو رہا تھا اس کی سنیاری کرنوں میں پگوڑا کے سنیاری کلس اور کامدار دروازے چمک رہے تھے کچھ دیر بعد میڈم سفورہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے گیروہ چادر کا پلو چہرے سے ہٹا لیا میں نے اسے مٹھی کے پیالے میں پانی پینے کے لیے دیا اس نے پانی پیا اور ایک بار پھر خدری سفید دیوار سے ٹیک لگا لی اس کے چہرے پر کرب آمیز تردد کی پرچھائیاں موجود تھی اس نے ہولے ہولے کہنا شروع کیا دراصل ہم ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا سکے کہ بدہ کا وہ مجسمہ کچھ لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے اور وہ اس کے لیے کا کچھ کر سکتے ہیں یہ اندازے کی بہت بڑی غلطی تھی بہت بڑی غلطی اس نے ایک آہ بھری اور جیسے کسی سوچ میں کھو گئی میں نے سوالیاں نظروں سے اس کو طرف دیکھا وہ بولی وہ مجسمہ جو عبرار صدیقی کے پاس تھا اور جسے بعد میں میں نے تمہارے اس قاتل دوست کے ذریعے صدیقی کے فلیٹ سے نکلوایا تھا کوئی عام مجسمہ نہیں تھا اس کے بیچھے ایک لمبی کہانی ہے میں تفصیل میں جاؤں گی تو بات بہت طویل ہو جائے گی مقتصر یہ کہ یہ شاندار مجسمہ برما سے یہاں پہنچا تھا یہ کئی سو سال سے برما کے شاہی خاندان کے پاس تھا اس مجسمے کی شہرت یہ تھی کہ یہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے ماضی میں کئی طرح کی حادثات اس پر گزرے لیکن یہ ہمیشہ محفوظ ہی رہا نہ صرف خود محفوظ رہا بلکہ اس نے اپنے اردگرد موجود لوگوں کو بھی محفوظ رکھا اس کی آخری مثال دوسری جنگ عظیم میں سامنے آئی برما کا وہ پہاڑی قصبہ بھی شدید جنگ کی زد میں تھا جہاں ایک گدہ کا مندر کے اندر یہ مجسمہ موجود تھا علاقے کے لوگوں کو اس مجسمے کی کرامات پر اتنا یقین تھا کہ جاپانیوں کے کئی شدید حملوں کے باوجود یہ لوگ قصبہ چھوڑ کر نہیں گئے اور بد مندر کے اردگرد پناہ گزی رہے کہا جاتا ہے کہ جاپانیوں نے جب بھی قصبے پر حلہ بولنے کی کوشش کی شدید طوفانی بارش یا خراب موسم کی وجہ سے یہ کام مکمل نہ کر سکے اور ناکام لوٹ گئے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ این حملے کے موقع پر ان پر برطانی فوجیوں نے کسی طرف سے حملہ کر دیا اور قصبے کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلا بعد ازا قصبے کے لوگ خود بھی قصبہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چلے گئے جاپانی فوجیوں نے گولہ بارک کی پورا قصبہ کھنڈر کر دیا بود مندر کو بھی تہس نہس کر دیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی شہبی تباہی سے نہ بچ سکی لیکن یہ مجسمہ چھوکا تو رہا اسے خراش تک نہ آئی بعد میں اس قصبے پر برطانی فوج کا قبضہ ہو گیا ایک انگریز میریچر ایک انگریز میجر سٹیفن نے اس نادر روزگار مجسمے کو بڑی احتیاط سے انڈیا لے آیا حکم جی کے دادہ رائے سوم آنند بہادر سے مسٹر سٹیفن کی گہری دوستی تھی لہٰذا اس انوکھے مجسمے کو یہاں بھانڈل سٹیٹ کے سب سے بڑے پگوڑا کی زینت بنا دیا گیا میڈم صفورہ نے محتاط نظروں سے کوٹری سے باہر جھانکا کوئی ارگر موجود تو نہیں پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا آج سے تین سال پہلے یہ مجسمہ یہاں ذرگا کے پگوڑا سے چوری ہوا اس چوری نے بھتمت کے پیروکاروں میں تہلکہ مچا دیا انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ مجسمے کو بہر صورت ڈونڈیں گے اور واپس لائیں گے انہیں یقین تھا کہ مجسمہ جہاں بھی ہوگا محفوظ ہوگا کیونکہ وہ برمی زبان کے مطابق آرہ کوئے ہے یعنی اپنی حفاظت خود کرتا ہے بھتمت کے ماننے والوں نے سات ایسے افراد چلے جو اس مجسمے کو واپس لانے کے لیے اپنی جان لٹانے کو تیار تھے ان کے ساتھ بھانڈر سٹیٹ کے پانچ نہیت خطرناک اور تربیہ دیافتہ کمانڈوز بھی شامل ہوئے ان کمانڈوز کا سربرا انڈین سپیشل فورسز کا ایک سابقہ ایجنٹ رنجیت پانڈے تھا رنجیت پانڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے اسرائیل کا دوسرا نام ہے اگر کسی شخص کے پاس پانڈے کی مطلوبہ رقم موجود ہے تو وہ پانڈے سے دنیا کے کسی بھی محفوظ تری اور وی آئی پی شخص کو قتل کرا سکتا ہے اسے ایک بلا کہا جاتا ہے ایسی بلا جو بہت جل خود ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے ہاتھوں کئی اہم ترین لوگ ختم ہو جائیں گے پانڈے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ صرف بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے ہماری بدقسمتی کے جو لوگ گندہ آرٹ کے لیے اس مجسمے کو پاکستان واپس لانے کے لیے انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوئے ان کا لیڈر یہی رنجیت پانڈے تھا پانڈے اور اس کے ساتھیوں نے تیزی سے تفتیش کی اور صرف تین چار ہفتے کے اندر مجسمے کے آس پاس پہنچ گئے یہ مجسمہ کم از کم چھ سات ہاتھوں سے ہو کر ابرار صدیقی تک آیا تھا اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان سات افراد میں آٹھ افراد میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پیس یعنی مجسمہ کچھ لوگوں کے لیے کتنا قیمتی ہے اور اسے ڈونڈنے کے لیے کتنے بڑے بیمانے پر کوشش یہ کی جا رہی ہیں تمہیں یاد ہوگا ابرار صدیقی نے پہلے یہ پیس لاہور میں رکھا ہوا تھا وہاں اسے شک ہوا کہ کچھ مشکوک لوگ اس کے اردگرد موجود ہیں وہ پیس کو لاہور سے اٹھا کر جہلم لے گیا اور بڑی رازداری سے اپنے فردوس پلازہ والے فلیٹ میں چھپا دیا اس فلیٹ سے یہ پیس تمہارے اس خاتل دوست عمران نے حاصل کر لیا اور میرے پاس لالکوٹھی میں لے آیا ہم اپنی کامیابی پر خوش تھے مگر نہیں جانتے تھے کہ اس کامیابی کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی مسئبت ہمارا تاقب کر رہی ہے بھانڈیل سٹیٹ کے کمانڈوز نے ابرار صدیقی کے فلیٹ تک رسائی حاصل کی انہوں نے ابرار کے ایک محافظ کو قتل کیا اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا ابرار صدیقی لاپتہ ہو گیا تھا دراصل وہ پانڈے کے خوفناک شکنجے میں تھا نادیا کی موت کا پانچوہ روز تھا جب رات کے وقت پانڈے اور بھانڈیل سٹیٹ کے نہائیت خطرناک کمانڈوز لالکوٹھی میں گھرسائے ان کے ساتھ بودھ مت کے وہ چند جنونی پیروکار بھی تھے جنہوں نے مقدس مجسمے کی حصول کے لیے اپنی جان واقعی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی آگے کے حالات کا تم اندازہ لگا سکتے ہو ان لوگوں نے نہ صرف وہ پیس حاصل کیا بلکہ مجمل بھی رائفلیں تان لی اس رات کی شدید سونی کشم کشمے میرے تین بادی گارڈز اور میری آنکھوں کے سامنے جان ہارے عارف خان کو گولی لگی اور تین چار افراج شدید زخمی دوئے میری چلائی ہوئے ایک گولی ایک کمانڈو کی گردن سے پار ہو گئی لیکن وہ حیران کن طور پر زندہ رہا وہ لوگ مجھے مجسمے سمیت ہی اور کی ایک نامعلوم چادیواری میں لے گئے یہ غالباً مارڈل ٹون کی کوئی بہت پرانی کوٹھی تھی اس میں کسی انگریز میاں بیوی کی قبرے بھی تھی مجھے ایک تیخانے میں رکھا گیا میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہاں ایڈو کیٹ ابرار صدیقی پہلے سے موجود تھا اس کے جس پر تشدد کے نشانات تھے اس کے جس پر ابھی تک کارا کوڑل سفید پتلون تھی وہ کوئی معمولی بندہ نہیں لیکن اس وقت بیبسی کی تصویر نظر آتا تھا مجھ پر بھی جشمانی تشدد کیا گیا مجھ سے ان لوگ کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے مقدس مجسمہ جہلم کے فلیٹ سے چورا کر میرے پاس پہنچایا تھا میں نے انہیں سچ بتانے میں ہی بہتری سمجھی نہ بھی بتاتی تو انہیں معلوم ہو ہی جانا تھا میں نے انہیں تمہارا اقبال اور عمران وغیرہ کا نام بتا دیا میڈم بری طرح خانسنے لگی نسلسل بولنے سے اس کا گلہ خوشب ہو گیا تھا میں ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آیا میں نے پوچھا دراصل تم سراج اور شیرے وغیرہ کے پاس تھے تمہیں مجید ویٹھو والے خالے مکان میں رکھا گیا تھا چوٹ لگنے کے بعد تم اتنے حواس میں نہیں تھے نہ کسی کو پہچانتے تھے نہ بات کرتے تھے پانڈے کے لوگ اسی حالت میں تمہیں مجید ویٹھو کے مکان سے پکڑ لائے اور ہمارے ساتھ مالر ٹون کے تیخانے میں بند کر دیا میں نے ذہن پر زور دیا لیکن ایک دبیز دھنکے سیوا کچھ نظر نہیں آیا میں نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں مالو کوئی ہلکا سا خیال بھی ذہن میں نہیں ابرتا ہاں تمہاری چوٹ کافی شدید تھی پورے سر پر پٹیاں بندی ہوئی تھی آنکھیں سوچ کر نیڑی ہو چکی تھی دیکھ کر خوف آتا تھا میں نے میڈم سفورہ کی طرف دیکھا میری آنکھوں میں نمی آگئی میں نے التجائی لہجے میں کہا میڈم آپ نے کہا ہے کہ ہم سب اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں کہ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ مجھے شدید ذہنی عذیت سے بچانے کیلئے میرے ایک سوال کا جواب ٹھیک ٹھاک دے دیں ہاں پوچھو میڈم میری بہن اور بھائی کا کیا ہوا میں جانتی تھی تم یہی پوچھو گے ان دونوں کے بارے میں میرے پاس تمہارے لئے ایک اچھی خبر نہیں تو بری بھی نہیں بلکہ تم اسے تھوڑی سے رائد کے ساتھ اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہو تمہاری والدہ والے واقعے کے چار پانچ روز بعد تک وہ دونوں سراج کے ہتے نہیں چڑھے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ الہور میں تھے ہی نہیں شاید کراچی کی طرف نکل گئے تھے پانچ بے روز میں خود پانڈے وغیرہ کے ہاتھوں بے بس ہو گئی اس کے بعد مجھے کسی کے حالات کا کچھ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں اور میری والدہ میرا مطلب ہے ان کی مید میں نے انسو بہاتے ہوئے پوچھا انہیں کوٹھی کے آہاتے میں ہی دفنایا گیا تھا دفنایا گیا تھا یا دبایا گیا تھا میں نے کربناک لہجے میں پوچھا مجھے اس بارے میں تفصیل معلوم نہیں میڈم نے نظریں چھرائی میرا دل دکھ سے لبریز ہو گیا تو کیا میری ماں کو کفن بھی نہیں مل سکا تھا کیا واقعی ایسا ہوا تھا میں کتنی ہی دیر گمسم بیٹھا رہا میڈم بھی خاموش نہیں گئے وقت کا کرب ایک محیب لہر کی طرح ہم دونوں کے درمیان موجزن رہا آخر میڈم صفورہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا اب تمہارے ذہن میں یہ سوال بھی ابر رہا ہوگا کہ پانڈے جیسے صفاق شخص نے ہمیں قتل کیوں نہ کیا ہڈیاں وغیرہ توڑ کر وہیں کیوں نہ پھینک دیا ہمیں اپنے ساتھیاں بھانڈل سٹیٹ کیوں لایا دوستو کہانیہ بھی جاری ہے دیکھتے رہیے اردو داستان نیستوال ڈیویویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو